السلام علیکم جی کیا حال ہے جی میدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گی انشاءالہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گی آئیے آج دیکھتے ہیں آج افتاری میں کیا بن رہا ہے جی جناب آج کیا افتاری میں بن رہا ہے جی آج دال جاول بنائے ہیں یہ دال جاول دال چاول یہ چھنے کی دار ہے چھنے کی دار ساتھ میں ابلے چاول چھنے کی دار اور یہ پیاس کے پیاس کے پپوڑے پیاس کے پپوڑے یہ جی پیاس کے پپوڑے بننے تو سات جوس ہوگا رہا ہے سات جوس ہے جو ہمارا اپنا بنا ہوا جوس ہے تو انشاءاللہ آپ سے ٹیبل میں بات ہوتی ہے یہ ہے ہماری آج کی افتاری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کجورے ہیں یہ دیکھنے والی چیز ہے پکوڑے ہیں یہ دالچاول ہے اور ہمارا روائیتی جوس ہے نہیں جناب افتاری میں بس تھوڑا سا ٹائم رہا گیا انشاءاللہ لیکن بات میں کر رہا تھا کہ دالچاول کی ٹھیک ہے دالچاول چاہے بنا گوش تو نیاری ہو کچھ بھی ہو جیسے پچھلے دن ہم نے وہ کیا کہا تھا جیسے پچھلے ہیں ہم نے ہم نے چکن کچھ بھی آپ کھا لیں لیکن دالچاول کا اپنا ہی مزہ ہے دالچاول دالچاول اچار پکوڑے چٹنی چکنی ہو چکنی ہو سپیشلی اچار ہو اس کا بہت مزات ہے وا 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 کیا بات ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ بتائیں کہ آپ کو ان کو اسی جوہ سے ہیں کس شہر سے ہیں وہاں پہ کیا ڈش مشہور ہے ہمیں بھی کچھ ہمارے علم میں بھی کچھ اضافہ کریں ہمیں بھی بتائیں یہ ہے کہ دالچاول کی تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ بہت پہلے کی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کبھی یونیورسٹری میں تھا لاہور میں تو لکشمی چوک میں بہت مشہور ہوتا تھا دالچاول والا پھر سارکورٹ میں بہت سارے لوگ ہیں مشہور دالچاول والے پنڈی میں ہیں لیکن دوسرے شہروں میں دوسری جگہوں میں کہاں کہاں پہ ہیں یہ بھی ہمیں پتا چلے کیا کیا چیزیں وہاں پہ مشہور ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا علم میں بھی اضافہ ہو انشاءاللہ تو باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ دوسرا اچھرہ اختتام پذیر ہونے کوئی ہے تھوڑے دنوں میں تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو اور آپ سب کو اس کا اجرہ اطاق کرے اور سارے رمضان آپ کی برکتیں آپ کو اطاق کرے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اس وقت اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ